السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کلفی بنانے کی ریسپی بچپنی سے ہم کلفی کھانا بہت پسند کرتے ہیں چاہے چھوٹے ہو یا بڑے کلفی کھانا سب کو بہت ہی پسند ہوتی ہے یا آج ہم جو کلفی بنا رہے ہیں اس میں نہ ہم کوئی کنڈینس ملک نہ کوئی ملک پورڈر صرف ہم دو چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے بنائیں گے بازار جیسی کریمی کلفی تو آپ ریسپی کو دیکھیں اور بنائیں اسی سٹائل سے کریمی کلفی ریسپی پسند ہے تو لیکشیر ضرور کیجئے گا بلکل بازار جیسی ایک دم کریمی کلفی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے جوسر جگ اس میں ہم بریڈ کو گرینڈ کریں گے یہ ہم لیں گے چار سے پانچ عدد بریڈ کی سلائس یہ ہم نے بریڈ کے بڑے والے سلائس لیے ہیں اب ہم کیا کریں گے بریڈ کو ہلکہ ہلکہ اس طریقے سے توڑ کر مکسی جار میں ڈالیں گے اور ہم یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہیں گے کہ ہم بریڈ کو کونر کے ساتھ ہی استعمال کر رہے ہیں یہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی کہ ہم اس کے کونر کیوں استعمال کر رہے ہیں اس کے کیا فائد ہیں تو آپ ریسپی کو دیکھتے رہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری بریڈ کو توڑ کر جوسر جگ میں ڈال دی ہے اچھا جی اس طرق سے بھی ہم اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم گرینڈ کرنے کے لیے ایک گلاس کے قریب دودھ شامل کر دیں گے دودھ ڈالنے سے یہ ایک دم سمودھ سا بیٹر ریڈی ہو جائے گا ویسے بھی منگائی کی اس دور میں ہم بازار سے کلفی وغیرہ لے کر آتے ہیں تو ہمیں کافی مہنگی پڑتی ہے لیکن ہم گھر کی بیسک چیزوں کا استعمال کرتے ہوئی بازار سے بھی اچھی ایسکریم گھر میں بہ آسانی بنا سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ سمودھ سا بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں ہم نے بہت اچھی طریقے سے برڈ اور دودھ کو گرینڈ کر لے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا یہ سمودھ بیٹر ریڈی ہوئے ہیں اچھا جی اب ہم لیں گے ون ان ہاف لیٹر دودھ یعنی ہم ڈیٹھ کلو یہ دودھ لے رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے اپنی فیملی کے حساب سے کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں ہم اس میں مٹھاس کے لیے کوئی کنڈینس ملک یوز نہیں کر رہے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ کے قریب چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چینی ڈال کر ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ایک سے دو بوائل آنے کا ویٹ کر لیں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کو بہت ہی اچھے طریقے سے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر سارا ڈال دیں گے اور بیٹر ڈالتی ہی ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہوں گی کہ آپ یہاں بلکہ چمچ نہ رکیے گا بلکہ آپ اس طریقے سے برابر مکس کر کے پکائیں گے اگر ہم اس طریقے سے چھوڑ دیں گے تو جو بریڈ ہے وہ کڑائی کی تیمیں لگ سکتی ہے تو اس لیے ہم برابر مکس کر کے پکائیں گے کیونکہ ہم نے جو بریڈ کے کانر یوز کیے ہیں اس کی وجہ سے ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آ گیا ہے ایک تو ہماری بریڈ بھی ویس نہیں ہوئی اور کلر بھی ایک دم زبردست سا آ گیا ہے اب ہم مکمل اس طریقے سے مکس کر کے پکائیں گے جب تک یہ اس کریم کا بیٹر اچھے طریقے سے گاڑا نہیں ہو جاتا اگر آپ اس طریقے سے بچوں کو اس کریم گھر میں بنا کر دیتے ہیں تو بچے گیس بھی نہیں کر پائیں گے کہ یہ آپ نے گھر پر ایس کریم بنائی ہے یا آپ بائی سے لے کر آئیں گے کیونکہ یہ اتنی زبردست اور ایک تم کریمی بلکل جو ہم کمرشل ایس کریم کھاتے ہیں یا کلفی کھاتے ہیں اس کا ٹیس بھی بلکل ویسا ہی آئے گا ایک بار آپ ضرور سے ٹرائی کیجئے گا ایس کریم یا کلفی کو بازار کے ساتھ ٹیس دینے کے لیے ہم اس میں کٹ ہوئیے بادام اور پستے ایڈ کر دیں گے اور اگر آپ یہاں نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن بادام اور پستے ڈالنے سے یہ بلکل کمرشل ٹیس دے گی آپ اس کا ٹیکشئر دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنا زبردست ایک دم سمود ہماری یہ ایس کریم تیار ہو رہی ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنا زبردست یہ ایس کریم کا بیٹر کافی حد تک تھک ہو چکا ہے اور جب ہم اس کو رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے یہ مزید گاڑا ہو جائے گا تو اس لئے ہم فلیم آف کر دیں گے اور اسکریم کے بیٹر کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اسکریم کے بیٹر کو رکھے ہوئی ہے تقریبا ہمارا آدھا گھنٹہ گزر چکے ما شاء اللہ ایک دم یہ تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے دوبارہ سے جوسر جاگ لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈال کر اچھے طریقے سے گرینڈ کریں گے تاکہ یہ ایک دم سمودھ سی ہماری اسکریم تیار ہو ہم یہ دو عصو میں گرینڈ کریں گے ایک ساتھ ہم یہ سارا بیٹر نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم جو بھی بازار سے کلفی وغیرہ لے کر آتے ہیں وہ ایک دم سمودھ سی ہوتی ہے تو اس لئے ہی یہ ہم دوبارہ سے اچھے طریقے سے سمودھ کر لیں گے گرینڈ کر کے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ زبردست ہمارا اسکریم کا بیٹر ایک دم سمودھ سا تیار ہو گیا ہے اب ہم جس برطن میں اسکریم کو جمائیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے ہم لیں گے ایٹ ٹائٹ ڈبے یہ ہم نے دو عدد ایٹ ٹائٹ ڈبے لے لیے ہیں جس میں ہم اسکریم کا بیٹر بھر لیں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ایٹ ٹائٹ ڈبوں میں ہم نے اسکریم کے بیٹر کو بھر لیا ہے اور ایک عدد ہم گلاس کے اندر بھی بیٹر کو ڈال دیں گے یا آپ نے دیکھا ہم نے ڈیڑھ لیٹر دودھ کا استعمال کرتی ہوئے کتنی زیادہ اسکریم تیار کر لی ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے کٹے ہوئے بادام اور کٹے ہوئے پستے یہ بھی مکمل اپشن ہے اگر آپ نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو آپ اس طریقے سے بھی اسکریم کو انجوائے کر سکتے ہیں بلکل ٹیسٹ زبردست آئے گا یہ ہم نے بادام اور پستے سے گانش کر لی ہے اب ہم اچھے طریقے سے کور کر دیں گے آپ اچھے طریقے سے کور کیجئے گا کوئی بھی ائر وغیرہ اندر نہیں جانی چاہیے اب ہم کیا کریں گے پاس سے چھ گھنٹے کے لیے یا اوور نائٹ کے لیے اسکریم کو رکھ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے جم جائیں یہ دیکھیں جی پاس سے چھ گھنٹے رکھنے کے بعد ما شاء اللہ ہماری اسکریم اچھے طریقے سے جم چکی ہے یعنی اچھے طریقے سے سیٹ ہو گئی ہے اب ہم سرف کریں گے یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ کم بجٹ میں گھر کی بیسک چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے ہماری مزیدار سی اسکریم یعنی کلفی بن کر تیار ہو چکی ہے آپ اس اسکریم کا ٹیکشر دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ ایک دم رچ اور لا جواب اور یہ کلفی بنا کر آپ ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اپنے لئے اور فیملی کے لئے اگر آپ کو کوئی اور فلیور کی بھی اسکریم سیکھنی ہے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور کیسی لگی جی میری آج کی امیزنگ ریسپی پسند ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیکھیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ایک اور مزیدار نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ